اُس کے گرمکار کا پاسکو نہیں پار روم روم خرطگیہو کہے ستنی بکار اُس کے دوار کو دیر پر مہندوں تنصر وار نمسگار ممان سنگھ کروں میں بار ام بار گروہ جی کو کریے بندنا آپ اسے بار ام بار نام سنوکہ سے کیا جس نے اُس سے پاس روم روم خرطگو جوڑ کر مستق کٹنے دیکھ تجھ کو ہوپر نام شت شت گھوٹی کھنے اُس پر ہم پیتہ پرمیشور کا کوٹی کوٹی تنجبات کرنا ہے جس نے اکارن کپا کر کے ہمارے کو ایسے سنتوں کا سنگ دیا ایسے مہراج بکشے ایسے گرودے بکشے کیونکہ اس یگ میں چاروں طرف اندھیرہ ہے بایا کا جان بچھا ہوا ہے بایا کے رچنا میں انسان کی آنکھیں دیکھنے میں سکشم نہیں رہتی ہیں ایسے میں مہراج کا ملنا اور مہراج گرودے بھی وہ گرودے جنہوں نے اپنی زندگی کا ہر کن ہر پل سمرن اور سیوہ دونوں چیزیں مہراج کہا کرتے تھے مانگنی چاہیے مجھے یہ کہنا ہے کہ مہراج نے ہم پر اکارن کرپا کر کے ہم اس قابل نہیں تھے جانتے ہیں دل سے بھی جانتے ہیں من سے بھی جانتے ہیں پہچانتے ہیں یہ اس بات کو کہ ہم بلکل ہرگز اس قابل نہیں تھے بٹکے ہوئے چاروں طرف پہ رہے تھے پاپ کے پانی میں کیچھڑ کے جل میں پہتے ہوئے کو مہراج نے بہا پکڑ کر باہر نکالا گل میں بٹکتے اُدھے ہوئے جب باہ ملا جمعہ گروہ مجھے لگی لگن کی لا کمتی کوپ میں پتن تھا پکڑ نکالا ہاتھ دام بتایا عشقہ دے کر پورا سا انہوں نے تا اپنا وعدہ بھی نبا دیا اپنے اکارن کرپا بھی کر دی لیکن ہمارے جیون میں بھی پرورتن آیا ہے کہ نہیں آج کے دن مہراج کے پرکاش دبس والے دن یاد رکھنا ہے کبھی وہ دیا جلا ہوا دیا جلا ہوا دیپک اس کو شدہ کا تیل ڈالتے رہتے ہیں یہ اس میں سوکا پن ڈالت رہے ہیں کہیں جلتے ہوئے دیپک کو ہم اندھیرے میں گرست نہ ہو جائیں اس کا من میں آج کے دن ضرور بھاؤ بلانا ہے ضرور من میں آتم چنتن کرنا ہے ضرور اپنے من میں آتم نرکشن کرنا ہے کہ جو رام نام کے اپاسک ہیں ان کی زندگی دوسروں سے کچھ بنتوں میں ہے یا نہیں ہے دوسروں سے اگر اگر اپاسک اپاسک آنکھر کی ان میں لکھا ہے کہ اگر آپ میں پرمشور کی کرپا اوترد ہونے کا بھاوچاو ہے اور اوترد ہو رہی ہے کرپا اس کو دیکھنا ہو کہ میرے پرکرپا اوترد ہو رہی ہے کہ نہیں تو مہراج دیکھا ہے کہ جس کو پرمشور میں واسٹوک وشواس شدہ ہے اور اس کی آتم اُنتی ہو رہی ہے آتم کلیان ہو رہا ہے اس کا اس کی نشانی کیا ہے اس میں نربہتہ ستی تاروڑی تاتین وہ لکھیں میں نربہتہ کا کہوں گا کہ اس میں نربہتہ آئی ہے کہ نہیں کیا وہ مایہ کے جنجال میں چکڑا ہوا آپ نے آپ کو اس گلامی کے بندن سے باہر نکل پایا ہے کہ نہیں یہ دنیا کے مایہ کے آنمبر ہیں جن کے ہم بندے ہوئے ہیں جس میں ہر بائی بیت رہتے ہیں ہر برمیت رہتے ہیں مربت فہموں کے سائے میں رہتے ہیں اگر تو ہم اس فہموں کے سائے سے آہستہ آہستہ باہر آرہے ہیں ایک دم نہیں آسکتے کوشش تو کرتے ہیں نہیں آسکتے ورن کمزور ہے ذرا ذرا من پر ڈول جاتا ہے آج فلانا کام کرنا تھا پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا وہ سگن پتہ نہیں صحیح ملا ہے کہ نہیں ملا چیسے نکالنے تھی اچھی نکلی ہے کہ نہیں نکلی گھٹیوں کا سہرہ لینے لگ جاتے ہیں داگوں کا سہرہ لینے لگ جاتے ہیں برمیت ہو جاتے ہیں لیکن ہمارے میں نربھائتہ آئی ہے کہ نہیں آئی اگر ہمارے میں نربھائتہ آئی ہے تو مہارا آئی نکال ہے پھر ہمارے جیمن کا من میں کیا باب آگیا ہے کہ چرن پر رکھ دیا جب مات تو کس بات کی چھتا میرے مالک کو رہتی ہے میری ہر بات کی چھتا ہانی لام سب تھارو میں تو داخس سہائے جو بگڑے سو تیرا نات مورا کیا بگڑے میرا کچھ ہے ہی نہیں تو پھر بگڑنا کیا ہے کتنی ہوئی ہانی بھی جاننی پر دامان ڈور نہ ہوئے کیا نہیں اگر ہمارے من میں یہ تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ کر کے یہ باب آنا آرم ہو گیا کہ میرا مجھ میں کچھ نہیں جو کچھ ہے سو دور تیرا تجھ کو سوپتے کیا لاغت ہے تو سمجھ نہ کہ میرے میں نربھائتہ آنی آرم ہو گئی ہے لیکن نربھائتہ کے لیے سہارا چاہیے بینہ آشرے کے بینہ سہائے کے نربھائتہ نہیں آتی کیونکہ دکھ اور سب تو زندگی کا حصہ ہے گٹنا گھور گٹے جس بیر اور درجن دکھڑے لے میں گھر بھائی کب آتا ہے جب کوئی گھور گٹنا ہو جاتی ہے پتی آتی ہے پتی آتی کسٹ آتا ہے کلیس آتا ہے تو بھائے بیت انسان ہوتا ہی ہوتا ہے تمہارا نے کہا گٹنا گھور گٹے جس بیر اور درجن دکھڑے لے میں گیر جپی رام نام بندیر اور رکھیے رام نام شکتے خالی گٹنا گھور گٹنا نہیں ایک تو دکھی ہوئے پڑے گٹنا میں ہے ایک پتی میں ہے سنکٹ میں ہے اور دوسرا درجن دکھڑے لے گیر برے لوگوں نے گیر ہوا ہے چپونے والے کانٹے چپونے والے کیس چپونے والے ملم لگانے والے نہیں اوپر سے ملم لگاتا ہے اندر سے کیس ٹھوپنے والے لوگوں نے میرے کو گیر ہوا ہو درجن دکھڑے لے گیر دکھڑوں کا اتھا ساغر بھا آرہ ہو ایسے لگتا یہ بہت قیمتی ہے اس وقت کیونکہ دنیا نے کنارہ کر لیا ہے دنیا نے سہارا چھوڑ دیا ہے دنیا کے سب سوارت کے میت ہیں ہر کوئی بنی ہوئی کا ہے بگڑی میں مہارا نے کہا ہے پیڑ پر پکشی نہ آتے اس پہ تو کوئی آتا نہیں ہے تو اس وقت تیر رکھنی ہے ساتھ سمرن کرنا ہے ٹیپ ریکارڈر کی طرح نہیں کرنا ہے وشواز کے ساتھ کیا رام نام ہے صدا سہائق رام نام سرب سکھ دائق رام رام تو رام کی ٹیک شرن شانت آش ہے لیکن اس کے لیے روز پر مشور کے آگے پرات نہ کرنی ہوگی کہ مجھے بروس آرام توں اپنا انمول نمو بس نکچند میں روپی نہ جاؤں یہ اس دو ایک انشتان مہاراج آخری سمیں تک کرتے رہے کوئی معمولی بات نہیں ہے بروس دول جاتا ہے آدمی بٹک جاتا ہے قدم قدم پر رکاوٹ آتی ہیں تو مہاراج نے کہا تھا اس لیکن آج سے میرا جیون پرمانت کے لیے ہے دوسروں کو سکھ دینے کے لیے ہے تیرے جن کے ہتھ لگے دن من دن سب تھاٹ آتما تجھ میں ہی رمے اور مخ میں تیرا پار تیرے جن کے مہاراج دیکھو کتنی اچھی چیل مانگی ہے تیرے جن کے ہتھ لگے دن من دن سب تھاٹ جو کچھ بھی تیرے اکھت ہو جائے پھر دیکھنا پھر یہی من میں پاو آئے گا کہ ہاں نی لاب سب تھاٹ رو میں تو داس کہا رہو جی اور داس ہیں تو داس کبھی اداس نہیں ہوتا اور جو اداس ہوتا ہے وہ اداس نہیں ہوتا 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 کیونکہ مہاراج نے لکھا ہے کہ جس کے اندر رام نام پس گیا اس کی نشانی کیا ہے مکھ مندل پر سن ہو یا تھا گلاب کی طرح تب ہوتا جب ہمارا پورا نش ہو جائے گا آئی کے دن آپ کو مہاراج کے پرقائج دوس کی اور پرمیشو سے یہی مانگنا ہے کہ آج سے ہمارے کے زندگی میں بدلاو آج دوسروں کو مند میں یہ بھاو رہے کہ میں اپنے سارے سکھ جتنے پرمیشو نے دیئے ہیں دن کے مند کے دن کے سب اس کے ارپیت کر دوں دوسروں کے دکھ سارے میرے کو مل جائیں اور اپنے سارے سکھ میں ان کو بانٹ دوں دیکھنا مہاراج نے کہا ہے کہ جو اس بھاو کا رکھتا ہے کہ دوسروں کے سارے دکھ میں لیوں اور اپنے سارے سکھ دوسروں کو دیکھ دوں دنیا میں کوئی ایسی شکتی نہیں آج تک بڑی جو اس کو دکھی کر سکے مہاراج کا عشیر بار مہاراج کی کرپا ہم سب پر بنی رہے اس کے دوار کو ٹیر پر میں دون تن سربار نمس کار ممان سن کروں میں پار پار